خدمت جناب پرنسپل صاحب آپ کے گوش و گزار آدھاب ارض کرتا ہوں آج ہم زندہ تصاویر کا مجموعہ ذمہ داری مجنو کا خلاصہ کریں گے یہ انتہائی بےہودہ وحیات اور سوٹیا فلم ہے اس کا نام مشن مجنونی بولی وڈ کی ٹٹی ہونا چاہیے یہ کیا ہے؟ دوانے کا آٹومک پلانٹ چولوں نے نیوکلر پلانٹ کو مدنی منہ بنا دیا مزار نیوکلر یورینیم والی سرکار روستڈ بیف کے بعد پیشے خدمت ہے روستڈ ایٹم بمب جناب ہمارا بمب اینٹوں کے بھٹے میں بن رہا ہے ابے ہمارے گجر تیارے اتنا دھوانی مارتے جتنا بولی وڈ کا ایٹم بمب مار رہا ہے پاکستان اللیگلی لیگلی بنا رہا ہے تو لیگلی کون بناتا ہے؟ بمب ہے وہ وڈی بیٹی کا جہیز نہیں جو کمیٹری ڈال کے چاچے تائے مل کے بنائیں ابے ایٹم بمب بنانا ہے ڈومی سیل نہیں جو لیگل ڈوکومنٹ دے کے چاروں سائٹ سے اے ٹیسٹڈ کروا کے بنایا جائے کون سا ملک ہے؟ جو تیار شیار ہو کے سرما لگا کے تویز پا کے یون میں اپلیکیشن دینے جائے کہ وہ سر ذرا تھوڑا سا یورینیم ملے گا وہ ایٹم بمب بنانا ہے آگلے نے اتھا ہے مرگا بنانا ہے ماشاءاللہ قطر ایئر ویز کا نیوکلر بمب یار مجھے نہیں پتا ایٹم بمب کیسا دکھتا ہے پر انٹرسٹیلر مووی کے سپیشپ جیسا تو بلکل نہیں دکھتا انہوں نے ابھی نندن کے مگ ٹونٹی من کا انجن کھول کے رکھ دیا کہ آج ایٹم بمب ہولی ووڈ جہاز بنا گے پاکستان میں گھستے ہوئے لے فیو مومنٹس لیٹر کاس شویب ملی کی بجائے شویب اختر کو بچی دی ہوتی تم نے تو تمہیں پتا ہوتا راول پنڈی کا نمبر رو پی سے ہوتا ہے رو پنڈی میں سیونٹی چلتی یہ ویسپے نہیں یہ والا موڈل پاکستان دنیا ہے مشن مجنوں کے ڈریکٹر کے گھر گیا ہوگا ڈرائیور سمیت ویسے آپ کو پتا ہے قدیبین زبان تیرے موچے ڈیش میں درزی سوتیوں کو کہتے ہیں سوہیسی صاحب سے آپ سے بڑا سوتیا ہمیں پورے پلینٹ میں نہیں ملے گا یہ بولی ووڈ کا نلہ بے روزگار صدات ماں کا کرن جوہر کے بعد فلم میں بھی اس چاندنی چوک کے محمد ریزوان سے کام کی بھیگی مانگ رہا ہے اب پاکستان میں درزی پرائیم منسٹر سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور عید کے دنوں میں تو حجی سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے پلیک ہول کے بعد سب سے زیادہ بھاری چیز درزی کے اوبے ہوتے ہیں اور اس بیس ڈون ٹرو ایونٹس والی فلم کا درزی کتے کی طرح کام کی بھیگ مانگ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے جناب پر آپ نے یہ گلے میں تاویز بواسیر سے نجات کا پہننا ہے عجیب سٹیریو ٹائپ کر رکھا ہے نلے بے روزگار بولیوڈ والوں نے نیوکلر پلانٹ ہمارا دکھایا تو وہ دربار میں درزی ہمارا دکھایا تو وہ تاویزوں میں صحیح کا تھا رامادیر نے جب تک سینما رہے گا لوگ دکیاں بنتے رہیں گے یار لٹرلی واگا بارڈر پر لائیو گالیاں دیتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو اس گھٹیاں مووی کے ڈریکٹر کو وہیں بٹھا کے دکھا دینا چاہیے تھا کہ دیکھ بھائی آنکھ میں سرما گلے میں رومال پاکستانی صرف موڈی کے جنازے میں ہی پہنیں گے واہ کسی رہا ہے جاسوس ہوں مونچینے جاسوس خود بتا رہا ہے میں جاسوس ہوں ہولیوڈ لوجیک جاسوس ہوں یار یہ لوگ فلموں میں اتنا چکنا جاسوس دکھاتے ہیں اور اصل میں گنجے دت کی بیوہ بھیج دیتے ہیں اصل میں بھی کوئی مکترینہ جیسی مستورات بھیجو جو آ کے ہماری نیوکلر چمنیا نیستو نبود کر دے فلموں میں ایسے اللوجیکل سین دیکھ کے لڑاگ مچ پیڑے گھائی تھی انہوں نے ایسے جسوس پنجاب پولس کے پہلے چھتر پہ ابو بزر لیتے ہیں ابہ ری لائف میں ان کا وہی حساب ہوتا ہے دس سال کراتے سیکھے لڑائی پہ بندر پسٹل نکال لی سالیں ہماری پولس ہڑبوں پر چھڑواں ڈنڈا مارتی ہے بندے کی سات نسلوں پر نشان برث مارک بن کے نکلتے ہیں اچھا بولی وڈ کے نلوں نے دارو پیتا پاکستانی دکھایا دیوار پہ مرزا غالب کی تصویر لگا کے ابہ تم ہماری لائف میں مرزا غالب کیوں گسانے پہ تلے ہوئے ہو آدھے پاکستان کو تو نسیر الدین شان مرزا غالب لگتے ہیں انہیں پتہ نہیں کیوں لگتا کہ ہمیں بچپن میں پولیوں کے قطروں کے ساتھ دیوانے غالب گھول کے پلا دی جاتی ہے اور بھائی یہ جنریشن غالب کی واہ واہ نہیں ڈینی کی آہا سننے والی ہے جسوسی کرنے آیا جسوس پونڈی کر رہا ہے پیپکل بولی وڈ سٹاف یہ طرف چاہے دنیا تباہ ہو رہی ہو بولی وڈ میں چل چھہیاں چھہیاں ضرور چلنا ہے اور یہ فوتگیوں کے سین میں ٹھومکے ڈال دیتے ہیں اب یہ یہاں نیوکلر پروجیکٹ روکنے آیا ہے اپنے مزہل سالے سے روکے نہیں جا رہے آیا تھا نیوکلر پلاڈ میں گھوسنے چولیوں میں گھوسر ہے بولی وڈ ہی اتنا ٹٹی کونٹنٹ بنا سکتی ہے کہ ایک طرف تلوار دوسری طرف شلوار اکورڈنگ ڈو نلہ بیروزگار بولی وڈ یہ مووی ٹرو ایونٹس پر بیس کرتی ہے اور تسی کدھی اپنے جسوسان دی شکل ویکھی ہے اس شکل والے کو دربار پر کوئی لنگر نہ دے گسہ آنے پر کوئی ماں کی گالی نہ دے اور تمہاری سوک کارڈ ٹرو مووی میں اتنی سونی بچی نے دل دے دیا ہے تجھے پاکستان کی نیوکلیر فیسلیٹر ہونی ہے اس آپریشن کا نام ہوگا مشن مچنے you are telling me کہ تو اتنے خوفیاں مشن کی باتیں تم لینڈ لائن پر کر رہے ہو اور the big boys نے سنی ہی نہیں سالوں لینڈ لائن کی باتیں تو پیڈ سیل والا خمبے پہ چڑھ کے سن لیتا تھا میں نے خود اپنے گھر کے دوسرے فون سے امی اور خلا کی چگلیاں سنی ہوئی ہیں سالے پنڈی ہماری آرمی کی حب میں بیٹھے جو سوسی کی انفرومیشن ایسے بانٹ رہے ہیں ایسے پھپو اپنی بریانی کی ریسپی بانٹتی ہیں تم سے نہ ہو پائے گا ہم بھی بنا رہے ہیں بم کہاں بنا رہے ہیں جناب یا راول پنڈی میں سدھ مہا لوگ جی پنڈی میں صرف حکومت بنتی ہے نیوکلر بم بنی راول پنڈی میں راول پنڈی اتنے ادب سے ایسے کہہ رہا جیسے باجیو یہی ہو ادھر اب مجھے تو یہ چاچا بھی جیمز بونڈ کا سالہ لگ رہا ہے پتہ نہیں کیڑا اخبار پڑی جا رہا ہے فیض ال توتو سوسرو انٹرنیٹ پہ سرچ مار لیتے نیوز پہ پہ اوریجنل رکھ لیتے جسوسی فلمیں ٹیڈننگا کر کے ناچنے والی بیگراؤنڈ آٹری سو لے لیں ایک اردو رائٹر ہائر نہیں کیا سالوں نے گوگل ٹرانسلیٹ سے اردو اٹھا کے لکھے دی یہ کیا ہے اسٹور بیٹا تم فلمیں چھوڑو اسی چاند چاڑ کارنر پہ علو چھولے بیچو پامل فلموں کے بیگراؤنڈ گنڈے کو پاکستانی فوجی بنایا اے دی کٹنگ دیکر آلو پہلے ایکٹر نہلانے کے پیسے نہیں ہے سالوں پہ ایسے ہمارے فوجی کتے نہیں رکھتے ان کے جرمن شیپڑ بھی نہ آئے تو اے ہوتے ہیں یہ بندہ تو لگتا ڈریکٹ ٹھیک ایسے دارو پی کے شوٹنگ پہ آگیا ہے سالوں نے اپنی پولس کی وردیوں کو سندور میں رنگ کے پاکستانی فوجی بنا دیئے اتنے بڑے پیٹ والے ایسے چھو ہوتے ہیں فوجی نہیں یہ ایمپی ملیٹری پولس نہیں مونسپل پارٹی ہے یہ سارے گوبری کٹھا کرنے جا رہے ہیں اب اے پاکستانی ریلوے میں باتھ روم میں لوٹا نہیں ہوتا تو یہ اکانومی کی ڈبے میں ونڈو پہ ششا آپ کے جیجو شیخ رشید نے لگا کے دیا ہے آپ کو اور یہ فوجی ہے کے ایمپولنس اب اے لال ٹوپی پاکستانی فوجیوں کی نہیں ہوتی اتنا میلا فوجی پکا یوگانڈین ایجنسی کا آیا ہمارا ایسا والا نہیں ہوتا میں تو کہتا ہوں اسے دو چاہ ٹھوڑے اور مار کسنی دکھاتے اگلے نشان نہ بن کر ٹوئی پہ گولی مارتے ہیں نئی یقین تو ابھی نندن سے پوچھ لے جب تم ٹکیوں کو عداب جناب بھائی جان سے آگے کی اردو نہیں آتی تو کیوں لکھ رہے ہو یہ کھٹارا کیا ہے سالو کھترا ہوتا ہے روسا کر بھائی یہ بلکل ریل سٹوری ہے ایسے ہی ان کے سارے جسو سپائیڈر مین بلے چھلانگیں مارتے ہیں وہ تو کلبوشن کے ویب شوٹر ختم ہو گئے تھے ورنہ اس نے بھی ایسے ہی اڑھ کے پانچ پوچھ جانا سی مستجوک مرر یہ ہاتھ ریال کٹ ایسی فلمیں بولیوڈ کے نلے بے روزگار اسی لیے بناتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے ایک چیز جسے انڈین پبلک نیپوٹیزم سے زیادہ ہیٹ کرتی ہے وہ ہے پاکستان تو یہ بولیوڈ کے نلے بے روزگار اسی ہیٹ پہ بزنس کرتے ہیں لیکن ہم نے ان کا بزنس ہونے نہیں دینا کرنا تم نے یہ ہے کہ جیسے ہی مووی نیٹفلکس پہ آئے تم نے اس کو ڈس لائک بٹن دینا ہے تو بس ہیار آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو اچھی لے کی تو یہ لائک مارو شیئر کرو اور کمیٹ کرو اپنے تھوٹس اور فولو اور سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی